بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اسلامی کسٹڈیز امی کے تقابلِ ادیان و مذاہب موضوع کا سبق نمبر سولہ آج ہم پڑھ رہیں گے اس سبق کا عنوان گئے برہمنیت، وید اور اپنیشن آج کے اس سبق میں ہم تین باتیں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ برہمنیت کیا چیز ہے لفظ برہمن کی کیا حقیقت ہے پھر اس کے بعد پڑھیں گے وید کے بارے میں کی وید کیا ہے پھر تیسری نمبر پڑھیں گے اپنیشت کے بارے میں کیا چیز ہے ان باتوں کو آج کے اس سبق میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں برہمنیت برہمنیت ایک مذہبی نظریہ ہے جو برہمن ورد سے مشتق برہمنیت یہ برہمن ورد سے مشتق ہے اس کے معنی ہے یگ قربانی چونکہ برہمن کے توسط کے بغیر کوئی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی اس لیے انہیں برہمن کہا جاتا ہے ایک دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے جس میں برہمن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منصوب کیا جاتا ہے یعنی وہ لوگ جو صرف رسالت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں علمہ ابو الفضل السکسکی حمداللہ علیہ لکھتے ہیں وَسَمُّوا بَرَاهِمَ لِاقْرَارِهِمْ بِاللَّهِ تَعَالَى وَتَكْزِيبِهِمْ بِالْوَسَائِدْ وَهُمُ الْرُسُلْ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِرِسَالَتِهِ فَسَمُّوا لِذَلِكَ بَرَاهِمَا اس عربی عبارت کا ترجمہ یہ کہ ذات باری کے اقرار اور ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ دیگر رسولوں کی تقزیب کی بنا پر انہیں برحمن سے منصوب کیا گیا اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ لفظ برحمنیت ایک مذہبی نظریہ یہ دھارمک لفظ ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ برحمن یہ لفظیں برہم ورد سے مستق ہے برہم ورد کے معنی ہیں یگ قربانی چونکہ برحمن کے بغیر ہندو دھر میں کوئی بھی یگ اور کوئی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی تھی اس لیے وہ لوگ جو ان قربانی میں واسطہ بنتے اور اصل کی وجہ حیثیت رکھتے تھے ان کو برحمن کہا جانے لگا کیونکہ قربانی کا عمل انہی کے ذریعے کیا جاتا ہے اس لیے ان کا نام برحمن رکھ دیا گیا ایک دوسری وجہ بیان کیاتی ہے جس کو تقابل ادیان کے مسننفین بہت کم بیان کرتے ہیں علامہ اب الفضل السکسکی نے صرف یہ بات لکھی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو برحمن اس لیے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے طرف نسبت کرتے ہیں ان کو برحمن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا اقرار کرتے ہیں اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے علاوہ تمام دیغرنبیاء کی تقزیب کرتے ہیں یعنی صرف حضرت عبراہیم علیہ السلام پر ایمان لکھتے ہیں اور ایک خدا پر ایمان لکھتے ہیں یہ عبراہیم علیہ السلام پر ایمان لکھنے کی وجہ سے انہیں عبراہیم کی بجائے عبراہیمی کے بجائے انہیں برحمن کہا جاتا ہے اب برحمن کی ایک مزید تفصیلیں پڑھتے ہیں کہ برحمن لفظ کا استعمال آریائی قوم کیلئے استعمال ہوتا ہے یہ آریائی ایک قوم ہے جس نے ہندویزم کی بینہ ڈالی تھی برحمن ہندویزم کے چار طبقات میں سے سب سے اعلیٰ طبقہ ہے جس کے بارے میں وید میں یہ ہے کہ یہ برحمہ کے موہ سے پیدا ہوئے برحمہ یعنی خالقی کائنات جس کو کہا جاتا ہے اس کے موہ سے یہ پیدا ہوئے ہندو دھرم کے ابتدائی ناموں میں ویدک دھرم اور برحمنیت دونوں الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے بعد میں اس لفظ کا استعمال چار طبقات میں سے سب سے اعلیٰ طبقی کے لئے خاص ہو گیا اب برحمن سے مراد وہ ذات ہے جو برحمہ یعنی خالق کائنات کی موہ سے پیدا ہوا اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ برحمن ایک قوم تھی یعنی وہ قوم جو آریائی قوم جو ہندوستان میں آئی تھی ہندوستان کی طرح سینٹرل ایشیا سے ہجرت کر کے ہندوستان میں داخل ہوئی تھی اور یہاں پہ اپنی اپنی ایک طرح سے ہندوستان کو انہوں نے فتح کیا تھا یہاں کی لوگوں کو غلام بنانے کے لئے اس نے ہندوزم کی پیدا کی تھی لیکن اس دور میں جو دھرم تھا ان کو اس کو ویدک دھرم کہا جاتا تھا یا اس کو برحمنی دھرم کہا جاتا تھا برحمنی مت بھی کہتے تھے برحمنیت کہتے تھے یعنی جس میں برحمنوں کا غلب آتا ان کو اس کو ویدک دھرم ویدک مت اور برحمنی دھرم برحمنیت برحمنی مت ان تمام ناموں سے جانا جاتا تھا بعد میں اس کو ہندوزم کے نام سے جانا جانے لگا ایک دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے برحمنوں نے چار طبقات میں انسان کو تقسیم کیا اس میں سب سے اعلیٰ نمبر پہ جو ہوتا ہے وہ برحمن ہوتا ہے اس طرح سے یہ طبقاتی نظام میں جو سب سے ایک نمبر پہ جو ہے اس کو برحمن کہا جاتا ہے کیونکہ وید میں ہے یہ برحمہ کے یعنی خالقی کائنات سے کے موہ سے پیدا ہوئے اس لئے ان کو اونچے مقام پہ رکھا گیا ایک نمبر پہ اب دوسری بات آج کی سبق کا لفظ وید کے بارے میں وید کیا ہے کہتے ہیں وید ہندو دھرم کی مذہبی کتابوں کی سب سے مقدس تصنیف ہے ہندو ازم کے اولین تصانیف میں سے ایک ہے وید سانسکریت زبان کے لفظ ود سے ود سے مشتق ہے اس کی لغوی معنی ہے علم جاننا اس کا صحیح تلفظ ویدیہ ہے اس کو ویدیہ کہتے ہیں ہندی میں اور سانسکریت میں بولتے ہیں اس علمی وید کہتے ہیں پھر آگے اس علمی تغوتاز کے حاصل کو وید کہا جاتا ہے جو ہندوستان کے رہنے والے آریوں نے مختلف اطراف و جوانیب سے دو ہزار قبل مسیح کے طویل عرصے میں جمع کیا تھا قدیم رشیوں اور منیوں نے اپنے اعلی روحانی مقامات کی بینہ پر ان سچائیوں کو سن لیا تھا اور پھر ان کو الفاظ کا جامع پہنا دیا اسی لئے تمام ویدک عدب کو شروطی مانا گیا ہے شروطی یعنی الہامی یا سنی ہوئی بات کہتے ہیں موجودہ وید کی تدوین بیاس ویدیا نہیں کی تھی اس لئے بعض محققین ان کو وید کا مصنف بتاتی اس پوری عبارت کا مطلب یہ کہ وید ہندو دھرم کی ایک سب سے اہم تصریف ہے اس کو مذہبی کتاب کا درجہ حاصل ہے وید کی یوں لغوی معنی ہے جاننا یا علم کہتے ہیں کہ قدیم رشیوں اور منیوں نے اپنے عالی روحانی مقامات کی بینہ پر جن سچائیوں کو جانا تھا یعنی یا جن سچائیوں کا ان پر الہام ہوا تھا اور یا انہوں نے خالق یا برحمہ سے جن سچائیوں کو سنا تھا اس کو پھر جب انہوں نے الفاظ کا جامعہ پہنایا اس کا نام وید ہو گیا وید کی تقسیم وید کی کتنی قسمیں ہیں یہ وید کو چار چار حصوں میں دو طرح سے تقسیم کہ جاتا ہے پہلی تقسیم زمانے تصنیف اور موضوع کے اعتبار سے یہ چار اقسام درزیل نمبر ایک سمتہ سمتہ کہتے ہیں قدیم آریائی دیوتاؤں کی شان میں کہے گئے بھجن کا مجموعہ نمبر دو برہمن اس میں مذہبی رسومات یہ وید کی ایک قسم ہے برہمن قوم جس کا دسکرہ پیچھے گزرا لیکن وید کی ایک قسم جو چار قسم ہیں ان میں سے ایک قسم جو ہے گسری قسم برہمن ہے اس میں مذہبی سیل ہے تیسری قسم ایوید کی ہے آرنیک آرنیک کہتے ہیں وہ کتابیں جن کو جنگل کی پرسکون فضا میں لکھا گیا جس میں ظاہر سے باطن کی طرف متوجہ ہونے کا رجحان پائے جاتا ہے نمبر چار اپنی شد اپنی شد میں روحانی تعلیمات کا بیان ہے ایوید کی یہ چاروں قسمیں زمانے تصنیف کے اعتبار سے ہیں کہ سب سے پہلے جب وید کا لکھنا شروع ہوا تو سب سے پہلے قدیم آریائی دیوتاؤں کی شان میں جو بھجن لکھے گئے پھر سب سے پہلے بھجن کو لکھا گئے پھر اس کے بعد برحمن جب لکھنا شروع ہوا دوسری قسم جو بیت کی وہ لکھنے کا سمار آیا تو اس میں مذہبی رسومات عداب زندگی قربانی اور یگ کے موقع پہ جو رسومات ہوتے ہیں ان کو لکھا گیا پھر تیسری قسم میں کہتے ہیں کہ ظاہر سے باطن کی طرف متوجہ ہونے جہاں پہتے ہیں یعنی جو اپنی شد میں جو تعلیمات ہیں فلسفیانہ اور صوفیانہ تعلیمات اس کی ابتدا ہوئی تھی وہاں سے رجحان آئیتا کہ ظاہر کو چھوڑ کے باطن کی طرف ذرا سا اس میں رجحان پہ جاتا ہے پھر آخر میں اپنی شد میں آگر کے مکمل طور سے فلسفیانہ اور روحانی اور صوفیانہ تعلیمات کو فوکس کیا گیا دوسری تقسیم یگ اور ہون میں پڑھے جانے والے بھجنوں کے اعتبار سے کہ جو یگ کی جو بھجن ہیں ان کو کب کب کہاں کہاں کیسے پڑھا جائے گا اس اعتبار سے اس کی تقسیم ہے اور یہ بہت مشہور تقسیم ہے اس میں سب سے نمبر ایک پہ ریوید ریوید کہتے ہیں اس کے منطر ریوید کی جو منطر ہیں اس کے منطر صبح و شام کی پوجہ میں پڑھے جاتے ہیں اور شادی تجھیز و تکفیر اور میت کو جلانتے کے موقع پہ جاتے ہیں نمبر دو یجر وید اس میں قربانی کے قوانین اور طریقوں سے بحث کی گئی ہے نمبر سام وید سام وید میں علم نغمات کی تفصیل ملتی ہے اور ہندوستان کے جو ساتوں نغمے ہیں ان کا ماخذ اصلی یہی کتاب ہے اس کے منطر دیوتاؤں سے نصرت طلب کرتے وقت گایا جاتا ہے نمبر چار اثر وید اثر وید میں پجاریوں کے ذریعے آگ کی مدد سے شیعتین کی مدد کر کے ان کی بھلائی اور خیر خواہی کا فریضہ دینے کے تفصیل اس پوری عبارت کا مطلب ہے کہ وید کی جو دوسری تقسیم ہے وہ پہلے تقسیم تو زمان تصنیف کے اعتبار سے تھی اور لیکن دوسری تصنیف زمان تصنیف کے موضوع کے اعتبار سے ہے موضوع کی بھجن ہے یہ وید میں جو سارے منتر ہیں وہ کس موقع پر پڑھے جائیں گے اس اعتبار سے جیسے ریگویت کے بھجن ہیں وہ صبح و شام کی پوجا میں پڑھے جاتے ہیں یا میت کی رسومات میں پڑھے جاتے ہیں ریگویت موید کی جو منتر ہیں وہ دیوتاؤں سے مدد طلب کرنے کے وقت گائے جاتے ہیں یا اس طریقے سے اس میں یوں کہا جاتا ہے کہ علم نغمات کی بھی تفصیل ملتی ہے موسیقی کی اور چوتی قسم اتھر وید ہے اتھر وید میں کہتے ہیں کہ آگ کی پوجا کر شیطان کو خوش کیا جاتا ہے پھر شیطان سے بھائی اور خیرخواہی چاہی جاتی ہے یعنی ایک طریقے سے شیطان کی پرستش کی جاتی ہے جو ان کی نظر میں دیوی دیوتا ہوتی تیسری بات اپنی شد کے بارے اپنی شد کیا اپنی شد کے لغوی معنی قریب بیٹھ کر علم حاصل کرنا اس میں مختلف روحانی علوب ان کے سادھوں اور راہبوں کے روحانی و باطنی تجربات جنہوں نے ریاضت اور نفس کشی کو اپنا شیوہ بنایا اور کائنات کے اصلاح رموز کی معرفت کے لیے جنگلوں اور بلند بالا پہاڑوں کو اپنا جائے مستقل بنایا تاکہ موت کی حقیقت پر غلبہ پا کر دور حکومت تک مسئسل لکھی جاتی رہی اکبر کے دور میں اللہ اپنی شد لکھا گیا جس میں علوہیت سے بحث کی گئی ہے اپنی شد کے موضوعات کو درجزیل پانچ موضوعات میں منحصر کیا جاتا ہے نمبر ایک برحمہ یا خدا نمبر دو تخلیق کائنات نمبر تین روح نمبر چار ادراک حقیقت یعنی معرفت نمبر پانچ آوہ گون اس پوری بارت کا مطلب ہے کہ اپنی شد کے معنی ہے قریب بیٹھ کر علوان اس میں اپنی شد کی کتابوں میں روحان علوم اور سادھوں اور راہیبوں کے روحانی اور باطنی تجربات شامل ہیں جن سادھوں نے ریاضت اور نفس کشی کو اپنا شیوہ بنایا تھا اور کائنات کے اسرار و رموز میں غور و فیر کرنا شروع کر دیا تھا ان اور لازوال مسررت وں اگرچہ یہ بھی نہیں پائی آتی نہیں اس کے کوئی متعین مسنف ہے لیکن حقیقین یہ بیان کرتے کہ اللہ اپنی شد اکبر کے زمانے میں لکھے گئی تھی لیکن اپنی شد کوئی بھی تمام اپنی شد کو دیکھا جائے تو اس کے سارے موضوعات پانچ موضوع کو منحصر ہوتے ہیں یا تو اس میں برحمہ یا خدا کا بیان ہوگا یا تخلیق کائنات کے بارے میں کوئی فلسفہ بیان کیا گیا ہوگا یا روح کا فلسفہ ہوگا یا ادرا ما ادرا کے حقیقت یعنی معارفت کی تعلیم دے گی ہوگی یا آوہ گون کے بارے میں نظریہ پیش کیا گیا ہوگا ان پانچ موضوعات کو بیان کی جاتا ہے اپنی شد کی تعداد میں اختلاف آئے جاتا ہے بعض لوگ ایک سو آٹھ کہتے ہیں کوئی ایک سو پندرہ کہتا ہے کوئی ایک سو چوبیس کہتا ہے یعنی ایک سو آٹھ سے لے کے ایک سو انی تک ایک سو انی تک اپنی شد کی تعداد بیان کی جاتی ہے لیکن اپنی شد میں در جزیل بارہ اپنی شد بہت ہی مطور مانے جاتے ہیں نمبر ایک ایش نمبر دو این نمبر تین کٹ نمبر چار پرش نمبر پچ مندک نمبر چھے مندو کیا نمبر سات تیتریہ نمبر آٹ انیتریہ نمبر نو چھاندریہ نمبر دس برہ دار نیک نمبر یارہ شبیتہ نمبر بارہ تا وش تک یہ بارہ اپنی شد آج کل بہتی مشہور اور مطور منہ جاتے ہیں انہیں کو پڑھا اور پایا جاتا ہے ان اپنی شدوں کی تفسیر و تشریح شنکر اچاریہ جو ساتوی صدی مسیح تھے ساؤت انڈیا کے بہتی مشہور ہندو دھرم کے مسلح کے لئے یا مشہور پنڈیت تھے جنہوں نے ہندو دھرم کا احیاء کیا تب بودھزم پر ہندو دھرم کی فتح جائی تھی شنکر اچاریہ یہ اپنی شد کی تشریح کرنے والوں میں بہتی مشہور نام ہے اور رامانو جنم بارک اور بللب دیار پانچ نام ایسے ہیں جنہوں نے اپنی شد کی تشریح کی اور انہی کو آج بیان کیا جاتا ہے اب پڑھتے آج کے سبق کے خلاصے کو آج کے سبق یہ ہے آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا برہمنیت کی برہمنیت کیا ہے پھر پڑھا برہمن لفظ برہمن کی تحقیق پھر پڑھا وید کے بارے میں پھر ویدوں کی تقسیم کیسے کی ستار سے آخر میں پڑھا پڑھا